بابر صحیح پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑنے کے لئے کیا دبارو ڈالا جارہا تھا ہے نہیں ڈالا جارہا تھا یہ تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ اس پہ بہتر سمجھ سکے گی لیکن ہم نے پرامس کیا تھا کہ ہم ملک صاحب کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے right after the break ملک صاحب بسرا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ you somehow are not in the loop کہ آپ اپنی innocence کے اندر شاید understand نہیں کر رہے کہ chief minister صاحب کا اور law minister صاحب کا اور دیگر PMLN کا اس کے اندر کس طرح کا partisan stand ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں اپنے moral high ground سے لیکن PMLN جو ہے وہ اس طرح نہیں سوچتی وہ ایک partisan party ہے جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے جو قتل کے مقدمے میں نامزد ہیں اور ڈیڑھ مہینے سے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی is that right sir it's absolutely wrong یار دیکھیں بات کے میں جو کہنا میں چاہ رہا ہوں آپ میرے point of view کو سمجھنے کوشش کریں this is a یہ یہ جھگڑا ہے between two private parties جس میں سے ایک PMLN کا MNA ہے یار میں کب اس بات سے انکار کر رہا ہوں اور کوئی arrests نہیں ہوئے سادہ اب مجھے اجازت تو دینا جی جی پریز شوقت بسرہ صاحب کے case میں میں اس وقت پوری picture میں نہیں ہوں to be honest اور میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ chief minister Punjab ان کے ساتھ بالکل کسی طور پر بھی کوئی نائنصافی نہیں ہونے دیں گے ان کو پورا انصاف ملے گا اور ہم ensure کریں گے کہ بسرہ صاحب کے ساتھ اگر کسی جگہ پر کوئی تھوڑی بہت کسی جگہ پر کوئی کتائی بھی کسی کی ہوگی تو چیک کرنے کے بعد بسرہ صاحب سے communicate بھی کی جائے گی اور ان کو پورا انصاف لے دیں لیکن خدا رہا اس چیز میں politics کو side پر رکھیں یہ crime ہے اس کو crime کے طور پر لیں chief minister has got nothing to do with it law minister has got nothing to do with it کوئی ان کا لینا دینا ہی نہیں بسرہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو chief minister صاحب اب میری بات سننے نا دیکھیں یہ بسرہ صاحب کا حق ہے کہ وہ کسی پر بھی الزام لگا دیں یہ ان کو ان کے حق سے کوئی نہیں روک سکتا یہ ان کا حق ہے بسرہ صاحب آپ گزاری سنیں آپ مجھے بات کرنے دیں میں آپ بھائی ہیں میں تو کوشش کروں بچے آدمی ہیں مجھے پر سا رہے آپ پہ بسرہ صاحب گزاری سنیں مجھے پر سا رہے آپ پہ مجھے گزاری سنیں حد ہوگی بسرہ صاحب بات تو کرنے دیں یا آپ کیسے بات کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں شوکت ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دیں ملک صاحب بسرہ صاحب ایک سیکنڈ گزارش کو سنیں جی ملک صاحب پلیز کنٹیلیو ملک صاحب کبال کر رہے ہیں آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کی کوشش کریں ملک صاحب تائم کا میں اپنا موقع ہمڈا ملک صاحب نہیں سمجھ جاتی گھر سے لاشے نکلے گھر سے لاشے نکلے تو نہیں سمجھ جاتی یار آپ بات کو سنیں بھائی جان ملک صاحب بولیے پلیز میں کیا بولوں کیسے بولوں ایک طرف صاحب بول رہی ایک طرف سے وہ بولی جا رہے ہیں کہ ماں کو پوچھے آج بابر بٹ کی کہ ماں بابر بہن بھائی کو پوچھے لکھے گھر سے لاش نکلتی ہے بسرا صاحب بسرا صاحب بسرا صاحب بسرا صاحب بسرا صاحب ملک صاحب کا point of view سن لیچے without interruption نہیں I have said my point of view let بسرا speak جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے رہے ہیں ملک صاحب you have the floor نہیں I don't have it نہیں ملک صاحب let شوکت speak وہ جو انہوں نے کہنا میں simply آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی اوپر کوئی فائرنگ ہوئی ہے تو آپ کو پورا انصاف ملے گا میں آپ کو چیف منسٹر پنجاب کے بہاف پر انشور کر رہا ہوں law منسٹر آپ کے ساتھ پورا انصاف کروائیں گے trust me اور میں صبح آپ سے communicate کروں گا یہ ساری بات مجھے آپ نے کس awkward position میں لا کے بٹھا دی ہے کہ آج سہیل شوکت کے اس کی بابر کے گھر پر اس کی لاش پڑی ہے آپ مجھ سے ایک سکنڈ بیٹا پیس اور آپ مجھ سے political point scoring پر باتیں کر رہے ہیں کہیں تھوڑی بہت اخلاقیات رہ گئی ہیں کہ I had a relation with him میرا اپنا تعلق تھا آپ کا شہد اتنا نہ ہو جتنا میرا تھا کمال کر رہے ہیں آپ اور آپ پورے پورے ملک کے سامنے بیٹھ کے میں سے باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ تو وہ روز اس میں بیٹھنے والا بندہ تھا حد ہوگی اور میں کس بات پر آکے چوکت کے نہیں ہے what do you think of it میں آپ کو پورا چک میں میں آئی وننشور اور آپ کی بات کو میں تین دفع سن چکا ہوں I will ensure that کہ اگر آپ کی reports ہوا میں ساری پبلک بھی کروں گا I will bring it to the press جو جو معاملات آپ کے کے سامنے اندر ہوئے ہیں I promise that it will be surfaced only in the press tomorrow morning حد ہوگی لوگوں کی گھروں سے لاشن نکال میں تل پڑے ہیں بسرہ صاحب بابر سوہی برسا آپ کی کیس پر آجوئے kindly آپ میرے ملک صاحب کو ماشاءاللہ غصہ آنا تھا اس لیے جو نوکری کا سوال ہے نوکری کا سوال ہے ملک صاحب بسرہ صاحب بسرہ صاحب بسرہ صاحب مکمل کرنے دیجئے بسرہ صاحب ہم جاتیات پر بسرہ صاحب جاتیات پر ہم یہ بات نہیں کرے ملک صاحب نے ایک honest بات کی ہے clear بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ initiative لے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے وہ آپ کو لے کے چلیں گے لے کے چلتا ہوں میں ساتھ آپ کو آپ اگر آپ کو آپ کو ریاست لے کسی انصاف کی توکو ہے اگر آپ یہ خدمہ ریاست کے پاس ہے آپ کا اگر کیس ہے تو آپ آئیں میں آپ کو انصاف دلاتا ہوں بھائی جار ملک صاحب آپ چل پڑے ساتھ آپ ملک صاحب پر برسک پر رہیں آپ چل پڑے آپ آئی جی کے پاس نہیں جاتے آپ بی پیو کے پاس لی جاتے کس پہ آپ کو اعتماد ہے بتائیں ملک صاحب سنیے سنیے کال میرا کی ہائی کورٹ میں یاوریبل جسٹس یاور حیاء صاحب کے پاس میں آپ کی پورٹ میں آوں گا آپ کو سنیے آپ کے باق پوری سنیے میری ابھی حسنہ کی پیدا کیجئے گا میں آپ کی پورٹ میں آوں گا کل سر میری باق پوری حسنہ دیوتے نا یہاں بیٹھ کے کلیم کرتے کہتے چوبیس گھنڈے کے اندر ملزمان جیل کے اچھے ہوئے خواہ وہ اینڈے میں ہو خواہ ہوئی ہو دوسری بات ملک صاحب ملک صاحب یہ میں نے سٹارٹ یہاں سے بسرا صاحب وہ آپ کو آفر دے رہے ہیں آپ ان کے ساتھ چلپڑنے بات میں نے شروع یہاں سے یہ مقصد تھا کہ جو آج قتل ہونے بات نہیں آپ کے پروگرام کا مقصد یہ قتل نہیں ہم بات کرے تھے بابر سحیل بٹ جن کے اپنے والد بھی قتل ہوئے اور آج ان کا قتل بھی کر دیا گیا ہم انصاف کے طلب گار ہیں ملک احمد صاحب نے بہت اچھے پوائنٹ اٹھائے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنے شہر اور وطن سے محبت کرتے رہی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات